اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرائی آسین اور آج میں آپ کی ویویکر آئی ہوں مریم غفار کے کلم سے تحریر کرتا نوبل دینچرس کے اپیسوڈ نمبر 30 کو لے کر یہ ہے اس نوبل کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانب چھے ماہ بعد مرتجے سب کہاں ہیں آپ اکیلے گھر میں بور ہوتی وہ پچھلے دس منٹ میں کوئی دوسری بار اسے کال کر کے پوچھ رہی تھی چھے ماہ دن رات اس کے ساتھ رہا تھا اس نے اسے اپنا اتنا آدھی کر دیا تھا کہ اگر وہ کام سچاتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا وہ ایسے اسے کال کر کے ہر بار پوچھتی تھی آج بھی وہ سبجلدی آنے کا کہتا ہے ایسا کام میں ملچا تھا کہ رات کے نو بج رہے تھے اور وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا سبسکر جانے کے بعد اس کی تبت خراب ہوئی تھی نوبل نے ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کروایا تھا ہمیشہ لب مرتجے سب کے ساتھ کام میں مصروف رہنے لگی تھی اس لیے نوبل اس کے ساتھ رہتی تھی اس کا خیال رکھتی تھی رات جو ڈاکٹر نے اسے خبر دی تھی اس کے بعد علین کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر مرتجے سب کے پاس پہنچ جائے اور اسے بھی اپنے خوشی میں شامل کر لی اور ایک وہ تھا جو اسے بس پانچ منٹ کہہ کر بغیر اسے کوئی بات کیے سنیں کوئی بات سنیں فان بند کر دے رہا تھا میں تم سے بات نہیں کروں گے مرتجے سب اب تو رات کا ایک بچ گیا تھا اسے اس کا انتظار کرتے کرتے نین تو جیسے آر اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی خوشی اس کا درہا ساب پر ہاوی تھی تب ہی وہ غصے سے خود سے کہتے لیٹ گئی تھی جولیا تم بھی نہیں آئی آج جولیا کو کال کر دی نہیں رات کافی ہو گئی ہے جولیا کا خیال آنے پر علین نے جولیا کو کال کرنے کا سوچا تھا تب ہی اپنی سوچ کی خود ہی نفی کرتی وہ موہ سور کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی آگئے مرتجے سب اب وہ سونے کیلئے بار بار کروٹ بدل رہی تھی کہ تب ہی مرتجے سب کی گاڑی کے آواز سنتے ووٹ پیٹی تھی میں ناراض تھی مرتجے سب سے مرتجے سب کی ویپنا محبت میں بہت سے زیادہ معصوم حرکتیں کرنے لگی تھی تب ہی وہ آہستہ کے سرور کھول دی اسے دیکھنے کے لئے سیڑھیوں کی سندھ بڑھی تھی تب ہی وہ آہستہ کے سرور کھول دی اسے دیکھنے کے لئے سیڑھیوں کی سندھ بڑھی تھی مگر مقابل کے سرکوشن و آواز سنتی وہ وہیں ٹک گئی تھی آرام سے علین نہ جاگ جائے اپنے پیچھے چلتے نشے میں دھوٹ میک کو سختی سے کہتا وہ سیڑھیوں کی سندھ بڑھا تھا اپنے دیہان میں چلتا وہ سامنے کھڑی علین کو نہیں دیکھ سکا تھا جبکہ وہ مرتجے سب کو دیکھتی حیران ہوئی تھی سپید رنگ کی شرٹ سرک ہوئی تھی چہرے اور ہاتھوں پڑا کا خون دے کر علین غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی تم جھوٹے ہو مرتجے سب تم اب بھی لوگوں کو مارتے ہو تم جھوٹے وعدے کیے تم نے مجھ سے کمرے کا دور لوگ کرتی وہ بے یقینی سے کہتی اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کر گئی پچھلے چھئے ماہ سے وہ اسے وعدے قسمیں دے رہا تھا کہ وہ کبھی کسی کی جان نہیں لے گا مگر وہ اب بھی اپنے کام پر قائم تھا علین پر آج انکشاف ہوا تھا وکسرات کو کیوں دیر گئی اس کے سونے کے بعد کھراتا تھا کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا وہ علین کو سوتا سمجھ کر برابر والے کمرے میں بند ہوا تھا دس منٹ بعد اٹھے سو شاور لیتا بس آدھا سی ٹراؤز اور شیرٹ پہنے باہر نکلا تھا اپنے بال سیٹ کرتا وہ اپنے خون سے بھرے کپڑے ڈسٹوین میں ڈالتا لائٹر نکالتا سگار سلگاتا چلتا وہ لائٹر ڈسٹوین کی نظر کر گیا اس میں بھرے کپڑوں نے آگ پکڑی تھی آٹھیکور چپٹر ختم ہو گیا مرتضی سپخان اپنے دشمنوں کو ایک موقع دیتا ہے بار برننگ سرخ رنگ آنکھے آگ کی انگاروں پر ٹکائے وہ خود سے کہتا ہاتھا تھا علین مائل آف آم کامی سگار اسی ڈسٹوین میں ڈالتا وہ خود پر پرفیوم کے بارش کرتا زیر لپ کہتا علین کو سوچنے لگا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس کی کوال اٹرن نہیں کی تھی علین کے خیال سے اس کے لہبوں پر دل فریب مسکرہ آر ٹرکس کرنے لگی تھی مضبوط قدم اٹھاتا وہ اپنے بازوں کو کونیوں تک فول کرتا اپنے کمرے کا ڈور نوب کھماتا اندر داخل ہوا تھا کمرہ اندھیرے میں روبہ ہوا تھا آرام سے ڈور لوب کرتا وہ نائٹ پل بان کر گیا تھا بیٹ پر ہوندھے موپڑی علین کو دیکھ کر وہ مبہم سمسکرہ تھا ایم ساری میری جان علین کی قریب بیٹھتا وہ محبت پاش لہجے میں کہتا علین کو سیدھا کرتا بولا تھا وہ جو سمجھا تھا وہ سو رہی ہے مگر علین کے سرخ نہ مانکے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا علین کیا ہوا ہے پریشانی سے گویا ہوتا وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے بٹھا گیا آپ چھوٹے ہیں مردہ جسپ چھوٹے ہیں آپ مردہ جسپ کے ہاتھ دو جھٹکتی وہ غم و غصے سے چلائی تھی علین کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہے علین کی چلانے پر وہ ضبط سے بولا تھا آپ اب بھی ویسے ہی ہیں مردہ جسپ چھوٹے مکار لوگوں کو مارڈے والے آپ نے مجھ سے چھوٹ بولا مردہ جسپ کو دیکھتی وہ غصے سے کہتی اٹھی تھی کیا کہہ رہی ہو اندازہ ہے تمہیں علین کی بات اور اس کے بار بار دور دھکیلنے پر اسے غصہ آیا تھا وہ اس کا دور کرنا برداشت نہ کرتا چھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا کیا ہوا ہے کیا کر دی ہے میں نے علین کے پورے وجود میں لرزش تاری تھی جسے محسوس کرتا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا لیٹ ہو گیا یار فون میں چارج ختم ہو گئی تھی فون نہ اٹھانے اور دیر سے گھر لوٹنے کو اس کے ناراض کی سمجھا تھا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں سچ کہیں کہ آپ کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے آپ فون نہیں اٹھا سکتے تھے مردہ جسپ کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی وہ تھکھات کر اس کے حصار میں گہرے سانس لیتے ورہمی سے گویا ہوئی تھی سرخان کے اس کے چہرے پر جمع ہوئی تھی کیا دیکھا ہے علین کے بلکل درست انتازے پر ولب دباتا پوچھ گیا آپ کے خون سے بھرے ہاتھ چہرہ کپڑے سب دیکھ لیا میں نے اس لئے دوسرے کمرے سے موہ دھوکر شاور لے کر کپڑے تبدیل کر کے آتے تھے نا آپ گہرے سانس لیتی وہ بول رہی تھی اس کے ورود میں ابھی تک لرزش میں حسوس کرتا وہ پریشان ہوا تھا اس پر اس کا گہرے سانس پڑھنا مرتر جسپ کو بے چین کر گیا تھا کیا ہوئے علین کھانا کھایا تم نے فکر مندی سے پوچھتا وہ تھوڑی پکڑتا اس کا چہرہ اپنے روبرو کر گیا تھا اور بس یہی وہ لمحہ تھا کہ علین نے اس پر ومٹ کی تھی تو پہر سے بھوکی وہ اس کے انتظار میں تھی رونے سے سر بھاری ہوا تھا اس پر مرتر جسپ کی سٹرونگ کلون کی سمیل سے اس کا دماغ کھوما تھا وہ کافی دیر سے خود پر ضبط کیے ہوئی تھی پر اب اس کی بس ہوئی تھی اور مرتر جسپ کے بلیک شرٹ اس کی ومٹ سے بھری گنتی ہو گئی تھی اپنی شرٹ دیکھتا وہ لب دبا کر رہ گیا تھا علین کیا وہ تم ٹھیک ہو سرخ مطورہ مانکوں سے اسے دیکھتی وہ شرمندہ ہوئی تھی اسے لگا تھا اب مرتر جسپ اسے بہت سنائے گا اس سے خفا ہو گا اس نے اس کے کپڑے خراب کر دی تھی مگر اسے اپنی فکر کرتے دیکھ کر وہ لب دباتی رونے لگی تھی پانی نہیں سوڑی مرتر جسپ کے پانی کا پوچھنے پر وہ شرمندہ ہوتی سر چکا گئی تھی میں چینج کر کے آتا ہوں خراب ہوئی شرٹ کو دیکھتا وہ لب دباتا درسنگ روم کی سمت بڑھا تھا جب وہ ایک بار پھر سے موپر ہاتھ رکھتی باتروم کی سمت بڑھی تھی علین کیا ہوا وہ جلدی سے شرٹ اتارتا شرٹ لیس باتروم میں شاور لینے کے گھر سے آیا تھا اسے وہاں موجود دے کر پریشان ہوا تھا مجھے بھوک لگ رہی ہے مرتر جسپ نیڈھال تھی آئینے میں اپنے پیچھے کھڑے مرتر جسپ کو دیکھتی وہ سنگھ کو مصبوطی سے پکڑ گئی تھی علین کی حالت دیکھ کر وہ اسے پیچھے سے اپنے حصار ملے گیا تھا اور تب ہی محسوس ہوا علین کا پورا وجود لرس رہا تھا وہ وہ مشکل ہی کھڑی تھی چلو میرے ساتھ اسے اپنے بازوں میں اٹھاتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اسے آرام سے بیٹ پر بیٹھتا بٹھاتا وہ انٹرکوم سے نوبل کو کال کرتا جلدی سے کھانا کمرے میں لانے کا کہتا فون بند کر گیا تھا سرخ آنکھوں سے آنسو رہا تھے وہ بے حال سے بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی اس نے سب سے بس ناشتہ کیا تھا اس کے بعد نوبل اسے زبردستی جوس پلا کر گئی تھی مردہ رسپ کے انتظار میں بیٹھ ہی وہ کھانا پینہ بھول گئی تھی اب رونے سے اس کا سر بھاری ہوا تھا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا تھا نوبل پانچ منٹ میں کھانے کی ٹریل یہ کمرے کے دروازے پر کھڑی دستک دے گئی تھی اجلد میں دور کھولتا وہ ٹریل یہ علین کی سندھ بڑھا تھا اس کے برابر میں بیٹھتا وہ اس اپنے سہارے پر بٹھاتا رائس کباب کھلانے لگا تھا جس پر وہ خبکی سے مرتدسپ کو دیکھتی خاموشی سے کھانے لگی تھی اب لڑنے کے لیے بھی حمد کی ضرورتی دوالوں میں آتا اسے کھانا کھلا کر فارق ہوتا سدوا دیتا بیٹ پر لیٹھتا بلانکٹ درست کرتا وہ ڈریسنگ روم کی سندھ بڑھا تھا چانتی منٹوں میں وہ شاور لیتا آرامتے ٹراؤزر شرٹ پہنے باہر آیا تھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا وہ خود پر باڈی سپری کرنے لگا تھا تب ہی علین کی تبیت کا سوچ کر وہ کلون لگانے کراتا ترک کرتا انہیں میں نظر آتی علین کے خفا خفا خوبصورے چہرے کو دیکھ کر اس کی سندھ بڑھا تھا جو یک تک اسے ہی دیکھ رہی تھی کیا دیکھ رہی ہو ہوتی کیا تمہیں آج اپنا ہزبنڈ ہوت لگ رہے اپنے کیلے والوں میں ہاتھ ڈالتا وہ علین کو دیکھتا آنکھ دباتا مسکر آیا تھا مردی جسپ کو خفقی سے دیکھتی وہ سختی سے آنکھیں بند کرتی روح موڑ گئی تھی علین کا خود کو اگنور کرنا مردی جسپ کو سخت ناغوار گسرا تھا تب ہی وہ بیٹ پر آتا اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا اس کا روح اپنے سمس مڑ گیا علین کے گھٹ بازوں کا حصار بانتا وہ سے قریب کر گیا تھا مجھے تمہارا اگنور کرنا بلکل نہیں پسند چانتی ہونا علین کی گردن پر موجود جلے کی نشان جن چیم ہمیں کافی کم حلکے ہو گئے تھے اب تو غور کرنے پر ہی نظر آتے تھے وہ غور انہیں دیکھتا وہ اس کی گردن اور گردن سے نیچے انگلیں ٹریس کرتا مسکر آیا تھا مجھے آپ سے بات نہیں کرنے مردی جسپ آپ نے جھوٹے وعدے کیا مجھ سے مطر جسپ کی بیواقی سے جھوٹی انگلی دور جھٹکتی وہ روح مورنے لگی تھی میں نے وعدہ کیا تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہیں خوش بھی رکھا پر حقیقت یہ ہے علین کہ یہ میرا کام ہے جو میرے کام کی بیچ آئے گا وہ تو جائے گا تم نے سنا تو ہوگا سمندر میں زندہ رہنے کے لیے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیاں کو کھا جاتے ہیں یہ کام بھی ٹھیک بیسے ہی ہے اسے حسار سے نکلنے کی کوشش کرتے دیکھ کر وہ اپنا حسار سخت سے سخت ترین کر گیا تھا مردہ جسپ جس سے سخت جان کا مقابلہ وہ نازک جان نہیں کر سکی تھی تب ہی خب کی جتاتی وہ اس کی سینے میں مو چھپا گئی تھی کیا ضروری بات کرنی تھی علین کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ محبت پاش لہجے میں گویا ہوا تھا بگر جواب میں گہری خاموشی محسوس کرتا وہ مسکر آیا تھا بردہ جسپ کی حسار میں وہ نیند کی وادیوں میں اُدری تھی علین کی سانسوں کی میدم سانس سنتا وہ بے خودی میں ٹھکتا اس کے لبوں پر میٹی سے جسارت کر گیا تھا اگر تمہاری تب یہ ٹھیک ہوتی تو رہائی ناممکن تھی میری جان محبت سے اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہ آنکھیں موند کیا تھا ہر قزرتے دن کے ساتھ علین سے اس کی محبت میں عذابہ ہوتا گیا تھا ڈیٹھ سال میں وہ علین کی روح تک رسائی حاصل کر چکا تھا اب تو اسے اپنی سانسے پھر اس کے محتاج رکھنے لگی تھی سیتہ والے واقعے کے بعد سے ڈی ہاؤس کی سیکیورٹی ہائی کر دی گئی تھی جولیا کے ساتھ رومیا نے بھی مردہ جسپ کو جائن کر لیا تھا مگر اب جولیا کی جگہ مشل نے لے لی تھی کیونکہ مردہ جسپ کے ساتھ رہنے کا کام وہ جولیا کو نہیں دینا چاہتا تھا نوبل کو ہمارے وقت علین کے ساتھ رہنے کا سختی سا آرٹر تھا تب ہی مردہ جسپ کی جاتے ہی نوبل نے علین کے ساتھ ہی رہتی تھی چاہے پھر وہ سو ہی کیوں نہ رہی ہو نوبل اس کی کمرے میں بیٹھی رہتی تھی ٹھیک ہے میک سے کہو وہ آج کے میٹنگ اٹینڈ کر کے باقی کر لیں باقی میں دیکھ لوں گا سب کیارٹ پر وہ فون کی چنگ گھارتی آواز پر نین سے بیدار ہوا تھا جب اپنے پہلوں میں سوئی علین کو دیکھتا وہ آج تکی سے کہتا فون بند کر گیا تھا علین وہ ہر اور صبح میں نماز کے لیے پہلے اٹھتی تھی مگر آج سے سوتے دیکھ کر مردہ جسپ نے پریشانی سے اس کی پیشانی چھوٹے اس کی کل رات ہوئی طبیعت کا سورہ تھا علین نرمیز اس کے گال پر ہاتھ رکھتا وہ اسے اٹھانے لگا تھا جب وہ نین میں قسمہ ساتھی برے برے مو بناتی کربر پتل گئی تھی جسے رات کی ناراض کی کا اظہار کیا ہوں اٹھ جاؤ سنو وائٹ ایک ہاتھ فول کرتا وہ کونی تکیہ پر ٹکاتا دوسرا ہاتھ علین کی شیرٹ کے گلے میں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچتا وہ اس کے رخصار پر ناک رب کرتا مسکر آیا تھا کیا ہے مرتجسپ کے حل کی بڑھی بیٹ کی چوبن پر بنا کہا تتا لہٹے میں کہتی آنکھیں کھول گئی تھی خصے سے اسے دیکھتی وہ اسے دور دھکیل گئی تھی کیا ہوا یاد آگیا ہے ناراض تھی تم علین کی دور دھکیلنے پر وہ جو خود کو ڈھیلا چھوڑے ہوئے تھا اس حملے کے لئے تیار نہیں تھا تب ہی وہ پیچھے تک تکیہ پر گرا تھا میں ابھی بھی ناراض ہوں آپ سے آپ چھوٹے ہیں خصے سے کہتی وہ دوسرا پیلو اٹھاتی اسے مارنے لگی تھی تب ہی رات سے اب اس کے انرجی کافی بہتر تھی تب ہی وہ لڑائی موڈ آن کرتی مغیر مقابل کو سنبھلنے کا موقع دیئے اسے مارنے لگی تھی یار کیا بات ہے کیوں نہ رات زوری میں بیسی تا کل بہت ضروری میٹنگ تھی اور اگر کل اسے نہ مار دا تو وہ تمہارے معصوم شوہر کو مار دیتا پھر کرتے رہنا تھا سارے مار انتظار تمہیں یہاں اس کمرے میں علین کے ہاتھ سے پیلو چھینتا وہ دبے دبے لہجے میں گرائے تھا وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر علین اسے سنی نہیں رہی تھی جو اسے سخت ناگوار گزرا تھا کیا چاہتی ہے مر جاؤ دوسروں کے ہاتھوں ورد اجسپ کے بات پر وہ ہونک بنی بے آواز آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی جب وہ غصہ سے پیلو وہ نیچے زمین پر پھینکتا گویا ہوا تھا رو کیوں رہی ہو اب تم رونا تو مجھے جائی ہے جس کی خوبصورت بیوی رات کو اپنے شور کی تھگن اتارنے کا انتظام کیے بغیر اس کی خوشی شیئر کیے اس کی باہوں میں سو جاتی ہے اور جب صبح وہی شور تھوڑا سا پیار مانگ لیتا ہے تو اسے مارتی ہے ظالم علین کو روتے دیکھ کر وہ سانس کھینچتا مسنوئی خفقی سے کہتا علین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا تھا علین خاموشی سے اسے یک ٹک دیکھتی وزاروں کی تار رو رہی تھی جب وہ بیبسی سے کہتا اسے سینے سے لگا گیا تھا آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی مرتب جسیب اس کے سینے سے لگتی وہ بے تہاشا رو رہی تھی پھر کیوں بولتی ہو میرے کام کے بیچ میں اگر میں ماروں گا نہیں تو مارا جاؤں گا تمہیں نہیں پتا اس سب کے بارے میں نہیں بولوں گی کبھی علین کے بالوں پر لب رکھتا وہ نرمی سے اس کے پیٹ سے لاتے میں بولا تھا جب وہ اس کے شرٹ مٹھیوں میں جھڑ کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی زیانی ہو رہی تھی شھ مجھے کچھ نہیں ہوگا ہوتی مجھے بس پیار ہوگا بے شمار ہوگا تم سے علین کے سرک نام آنکھوں پر لب رکھتا وہ جذب کے عالم میں کہتا اس کے پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا تھا ایک تو میری قربت سے گریزہ ہیں اور میں بسل کے خواہش لیے بیٹھا ہوں رات پھر سے کل رات سے چلتے ہیں انگاروں پر لوٹ تمہاری قربت میرا ناشا ہے جو مجھے کل سے نہیں ملا اسے خود میں بھیجتا وہ خمار زدہ لہجے میں بولا تھا علین کی نسدیکے سے اس کے آنکھوں میں خمار کی سرکی ہوتری تھی نہیں پلیز علین کی گردن میں مو چھپاتا وہ بہکنے لگا تھا اور اب وہ اپنے نازک ہاتھ کے انگلیاں ہتھیلیاں اس کے سینے پر اکتے مضاہمت کرنے لگی تھی علین کی مضاہمت کو کھاتے میں نہ لاتا وہ لائٹس آف کر گیا تھا میں ناراض ہو رہا ہوں گے مرتب جیسے بھر آپ کو نہیں بتاؤں گی آپ پاپا بننے والے ہیں مقابل کے حسار میں میں چلتی وہ اسے نہ مانتے دیکھ کر خبرہات میں کہتی خفقی سے اسے دور کرنے لگی تھی علین کی بات پر وہ حیرت سے ہارٹ ہونے والی ہے علین کی انگلیوں میں انگلیاں پھساتا وہ زمانی لہجے میں کہتا آنکھ تباہ کیا تھا بیسے تم تو دو منت میں کافی ہارٹ ہو گئی باقی کے سات منت میں کہاں تک جانے کا ارادہ ہے مرتب جیسے اس کے دلکش نشبہ فراز کو دیکھتا وہ مانی خیزے سے گویا واتہ جب مرتب جیسے کس کتر بھی باگ گفتگو پر وہ شرم سے سرخ پڑتی سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی نانا میری جان یہ وقت آنکھیں بند کرنے کا نہیں کھولنے کا کیونکہ میں نے تمہارے لئے ریڈ ڈاکٹر کا پوائنٹ مرتی ہے وقت پر پہنچنا ہے نہیں بھی پہنچے تو میں ہوں نا اس بیٹھاری معصوم ڈاکٹر کو اٹفا لوں گا چانتی تو ہوں اپنے ڈینجرس شوہر کو علین کی حالت سے حض اٹھاتا وہ اس کے خوابزتہ نظروں میں دیکھتا لفظوں پر زور دیتا اسے بولا تھا جب وہ بہیکینی سے نفی میں سر ہی لاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی کوئی شک نہ تھا وہ جو کہہ رہا تھا وہ گھر گزرتا کیا ہوا سب ٹھیک ہے ڈاکٹر آکاشا اور علین کو خاموش دے کر مرتی رسیب نے غصے سے کہا تھا ڈی برو تھوڑی سی کیا تھوڑی سی تم نے اکیلی میں چک کیوں کیا میرے سامنے کرتی مرتی رسیب کو دیکھتی آکاشا نے ایڈگیٹ سے گزرتی نرز کو دیکھا تھا آپ کیسے اندر آتے ری برو میری بیوی ہے میرا بچہ ہے میں دیکھ سکتا ہوں مرتی رسیب کے چلانے پر آکاشا تھوڑا سا خبرائی تھی شاہد سے سنا ہی تھا کہ وہ ایک پل میں بندے کو اس کے اوقات اور موت دونوں دکھانے میں ماہر ہے اور اب اسے اس طرح ہسپٹل میں اتنے مریضوں کے سامنے چلاتے دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی تھی دوبارہ چلو اندر مجھے دیکھنا ہے تم ٹھیک ہو بچہ ٹھیک ہے یا نہیں آکاشا کو خاموش کھڑے دیکھ کر والین کا ہاتھ پکردہ اندر آ گیا تھا رب سے اندر جاتے دیکھ کر آکاشا حواظ میں لوٹی تھی جلدی آؤ چیک کرو صبردستی اسے واپس سے بیٹ پر لٹ آتا وہ آکاشا کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بولا تھا یہ جیب انسان ہے لوگ ڈڑتے ہیں تو مطلب کچھ بھی کریں گے شاہد کہاں ہو تم مرتجسپ کی سرخ اسی لئے آواز میں وہ کانے پر آکاشا نے خوف سے جھجی لی لیتے اپنے مگدر شاہد کو پکارا تھا مرتجسپ میں ٹھیک ہوں آپ سن تو لیں کافی دیر سے کہنے کی کوشش کرتی علین اب کے بار غصہ ہوئی تھی کب سے کہہ رہی ہوں بات تو سن نہیں ڈاکٹر کی تو سن لیں وہ بیچاری کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی سن لیں مگر نہیں سننا ہی نہیں ہے کچھ مرتجسپ کے ساتھ رہتے علین کے غصے میں بھی مزید اضافہ ہو گیا تھا تب ہی وہ انتہائی برہمی سے کہتے بیٹ سے اتری تھی علین تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک علین کو جلدی میں اترتے دیکھ کر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے واپس سے بیٹ پر بٹھا گیا تھا میں ماں بننے والی کوئی بیماری نہیں لگی میں اور میرا بچہ دونوں صحت مند ہے آپ کیا چھاتے میں بیمار ہو جاؤ مرتجسپ کو دیکھتی وہ خبکی سے بولی تھی جب خاموش کھڑی آکاشہ نے علین کی حمد کی دعا دیتی جو مرتجسپ کے بولتی بند کروا گئی تھی آرام سے علین اتنا چلانا صحت کے لئے اچھا نہیں ایسا تو نہیں کہا میں نہیں علین کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتا وہ محبت پاس لہتے میں بولا تھا پھر آپ سن کیوں نہیں رہی مرتجسپ کے بعد کئی حد تک صحیح تھی چلدی بولنے اور چلانے سے اس کی سانس بھولی تھی وہ گہری سانس لیتی خبکی سے بولی تم چپ ہو جاؤ سن لوں گا ڈاکٹر آکاشہ بولی آرین کے بال سہلاتا وہ سے سینے سے لگا کیا تھا جی برو آرین بلکل ٹھیک ہے اور بی 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 بلکل ٹھیک ہے بس ان کے کھانے کا خیال رکھنے یہ وقت پر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کا بی بی لوگ گیا تھا کل مرتجسپ کو دیکھتی آکاشہ نے قدرے دی میرے جی میں سو ساری تفصیلات بتائی تھی میں پھر بھی حتیاتاً کچھ سپلیمنٹ لکھ دیتی ہوں وہ آپ آلین کو دے دیجئے گا رات کو وقت سے سوئے اور خیال رکھے اپنا غصہ کم کیا کریں اور اگر کوئی بات ہو تو کسی دودھ سے شیئر کر لیں سوچنا نہیں ہے آلین کو دیکھتی آکاشہ نے مذکرا کر کہا تم ہو نا اس کا خیال رکھنے کے لیے میں دھوا کی پرچی لیتا وہ آکاشہ کو دیکھتے بولا تھا ہاں تم ہسپتال سے تمہیں ہسپتال سے ڈبل سل رہی دوں گا اور کام فقط اتنا کہ میری غیر موجودگی میں آلین کا خیال رکھوں گی اس کے ساتھ رہو گی ہمائنک بنی آکاشہ کو دیکھتا وہ فیصلہ کون لہٹے میں بولا تھا سمجھ رہی ہو غیر موجودگی مجھے میری موجودگی میں میری بی بی کی ساتھ کوئی بھرداشت نہیں ہے آکاشہ کی ٹھیرے کی ہوایاں اڑے دیکھ کر وہ لبزوں پر زور دیتا بولا تھا پھر میں نہیں کر سکتی نفی میں ساری لاتی آکاشہ نے حمد کرتے انکار کیا تھا تم سے پوچھ کون رہا ہے جو کہہ دیا سو کہہ دیا اپنے اس منگیتر کو بتا دینا پوری سیل رہ دوں گا تمہیں کھانا پینا رہنا سونا سب ملے گا پھر کیا مسئلہ ہے آکاشہ کے انکار پر مرترسپ کا غصہ سوانیزے پر پہنچا تھا وہ ایک نظر حیران پریشان بیٹھی علین پر ڈالتا سختی سے گویا ہو دی برو کیسے آپ کیسے بات کر رہے ہیں مرترسپ وہ شاہد کی ہونے والی بی بی ہے خوف سے لرستی آکاشہ سے بولا نہ گیا تو علین نے مرترسپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دھی میں لہجے میں کہا تھا تو میں نے کیا کہا اسے جواب دے گی آگے سے تو غصہ تو آئے گا تم پر بھی آجاتے علین کی بات پر مرترسپ نے خوف سے سپیت پڑھتے آکاشہ کے چہرے کو دیکھ کر سرد لہجے میں کہا تھا میں خود خیال رکھ لوں گی اپنے نہیں آکاشہ رکھے گی مجھے اس معاملے میں تم پر یقین نہیں ہے کل بھی تم نے جو کیا وہ کیا معافی کے قابل تھا آکاشہ کو دیکھتی علین نے بات ختم کرنی جائی تھی مگر سامنے بھی مرترسپ تھا جو اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا علین کو گھوری سے نواز تھا وہ سے خاموش کروا گیا آکاشہ نو پرابلم علین میں کر لوں گی مرترسپ کو علین کی فکر اور خود پر یقین کرتے دیکھ کر آکاشہ نے ہامی بھری تھی ٹھیک ہے پھر تم حادثی ڈوین کرو آکاشہ اکی آکاشہ کے مان ٹھانے پر وہ مسکراتی نظروں سے علین کو دیکھتا اسے اترنے میں مدد کرتا چلا گیا تھا میں مرترسپ بھائی کے یہاں جا رہی ہوں آج سے وہی رہوں گی جب تک علین کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی میں اپنی مرضے سے وہاں جا رہی ہوں شاہی موبائل پر اب لمبا میسج ٹائپ کرتی آکاشہ نے شاہید کو سینڈ کیا تھا اور جلدی جلدی اپنا سامان باندھنے لگی تھی آج وہ جانی ہے جی کے ساتھ ہٹیال پر بیجی تر اس وجہ سے وہ ہسپٹل نہیں آ سکا تھا چیتو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ